اسلام علیکم میرے سمجھدار پاکستانیوں میرے نام ریحان تاریخ ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل اور فریس بک پیش دیکھ رہا ہے کروڑہ درود آقا اے دو جہاں نبی مہربا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس دو اور اس امید کے ساتھ اس ویلوک کا آغاز کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس ملک کے فیصلہ سازوں کے دلوں پر سمجھدار پاکستانیوں کے لیے نربی پیدا کر دے چیف آف دی آمی سطاف جنرل آسیب منیر کی انسٹرکشنز پر پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ یعنی آئیس پی آر کے سربرا ڈی جی آئیس پی آر میجر جنرل احمد شریف آج ایک بڑی پریس کانفرس کرنے جا رہے ہیں اس پریس کانفرس کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں آج شام یہ پریس کانفرس براہ راست ہوگی میڈیا نمائندوں کو بتا دیا گیا ہے پہنچنے کے لیے وقت دے دیا گیا ہے اب یہ پریس کانفرس کس لیے ہو رہی ہے اس پریس کانفرس کا ایجنڈا کیا ہے اس پریس کانفرس میں کیا اسٹابلش کیا جائے گا اور خاص طور پر آئیس پی آر آج کا آئیس پی آر پہلے کے آئیس پی آر کی طرح اتنا پرو ایکٹیو نہیں ہے آئیس پی آر اس طرح سے ٹویٹس نہیں کرتا ہے یا پریس کانفرس کے اندر اس طرح سے سامنے دکھائی نہیں دیتا جیسے جنرل آسف وفور کے زمانے میں جنرل آسف سلیم باجوا کے زمانے میں یا حالی میں جنرل باجوا کے زمانے میں ہمیں دکھائی دیا اب صورتحال یہ اکثر مختلف ہے جب کچھ بڑا ہوتا ہے انیوجل ہوتا ہے تو ہم آئیس پی آر کی طرف سے ایک پریسر دیکھتے ہیں تو اب ڈی جی آئیس پی آر میجر جنرل احمد شریف یہ پریس کانفرس کیوں کرنے جا رہے ہیں پاک فوج اس وقت کیا سوچ رہی ہے اور یہ وقت کتنا ہم ہے یہ تمام طرح معاملہ آج کے اس ولوگ کے اندر ٹیک اپ کریں گے لیکن اس سے پہلے سانحہ بہاول لگر کے بعد سانحہ بہاول پور بھی رقم ہو گیا ہے یہ سانحہ بہاول پور کیا ہے اور اس سانحے سے کس کس کو سبق مل رہا ہے ججز کو لاو فرٹرنٹی کو بہت سارے عوام پاکستان کو جو مار بھی کھاتے ہیں کٹ بھی کھاتے ہیں جن کو جہاں چاہتا ہے دل چاہتا ہے بھیڑ بکریوں کی طرح حقہ بھی جاتا ہے اب ان کو ایک بہت بڑا پیغام ہے خاص طور پر ایک ایسے موقع پہ جب سپریم کورٹ آف پاکستان کے چھے ججز پر مشتمل ایک بینچ جو ہے اس وقت اسلاباد ہائی کورٹ کے چھے ججز کے خط کے معاملے پر سماعت کر رہا ہے جسٹس کازی فائزیسا کی سربراہی میں یہ سماعت ہو رہی ہے تو ایسے موقع پر جب ججز کو لڑتا جھگڑتا ہم سکرین کی اوپر دیکھ رہے ہیں پورا پاکستان دیکھ رہا ہے کہ ججز جو ہے آپس میں تلخ کلامی کر رہے ہیں کوئی کہتا ہے مداخلت ہے کوئی کہہ رہا ہے جسٹس کازی فائزیسا کی رمارکس یہ ہے کہ مداخلت سے جو بڑا جرم ہے وہ تو قتل کا جرم ہے تو قتل کی سزا آپ کو پتا ہے تو کیا قتل کی سزا ملنے سے قتل ہونا رک گئے ہیں یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مداخلت کی کوئی سزا نہ دی جائے کیونکہ قتل کی سزا دینے سے کوئی قتل تو نہیں رکتے ہیں تو پھر مداخلت کی سزا سے کیسے مداخلت رکھ سکتی ہے یہ جسٹس کازی فائزیسا کی رمارکس اور ایسے میں جسٹس اتر من اللہ صاحب کیونکہ آج ڈانی جنرل جب کوٹ روم میں آئے تو انہوں نے کہا کہ جو لاسٹ جو ہیرنگ تھی اس کی ابھی تک کوئی فیصلہ سامنے نہیں آیا تو فیصلہ فوری طور پر ججز کی طرف سے لکھا گیا وہ بھیجا گیا اور لکھتے ہوئے جب دستخط ہو رہے تھے یعنی اس فیصلے پہ جو فیصلہ تھا وہ فیصلہ موجود تھا اس پہ ججز کے دستخط نہیں ہوئے تھے دستخط سے جاری ہوتے ہیں ججز نے دستخط کیے تو پھر جسٹس اتر من اللہ صاحب کے پاس جب معاملہ دستخط کے لیے گیا تو انہوں نے اس کے اوپر دو تین جملوں کے اندر ایک تحریری یا اضافی نوٹ بھی لگ کر دستخط کر دیے اب سپریم کورڈ آف پاکستان سے یہ سارا معاملہ اب اس وقت بھی براہ راست نشر ہو رہا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کہتے ہیں کہ مداخلت سے زیادہ سنگین جرم قتل ہیں اس کی بھی تو سزا دی جاتی ہے تو کیا قتل ہونا رکھ گئے اچھا اس کے بعد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس اتر من اللہ کی ماں بین جو ایک نوک جوک دیکھی گئی وہ کیا تھی ذرا وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جسٹس اتر من اللہ نے صدر سپریم کورٹ بار سے مقالمہ کرتے ہوئے کہا کہ چھہتر سال سے اس ملک میں جھوٹ بولا جا رہا ہے ہم خوف زدہ کیوں ہیں سچ کیوں نہیں بولتے ہمیں عدلیہ میں مداخلت کو تسلیم کرنا چاہیے صدر سپریم کورٹ بار بولے میلورڈ سچ کہیں اور کہیں اور سے آنا چاہیے ٹھیک ہے اب وہ کہتے ہیں ہم یہاں بیٹھ کر تسلیم کر رہے ہیں کہ آپ شریک جرم ہیں جس پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ صدر صاحب آپ یہ کہیں کہ پھر آپ کو یہاں نہیں بیٹھنا چاہیے یعنی ہمیں ججز کو یہاں نہیں بیٹھنا چاہیے معذرت چاہتا ہوں لیکن میں اس دلیل سے اتفاق نہیں کرتا دو ٹوک انداز میں ہی کہنا چاہتا ہوں اگر ایسا ہے تو پھر آپ کو یہاں نہیں بیٹھنا چاہیے کوئی ایسا کہے تو اسے یہاں بیٹھنے کی بجائے گھر چلے جانا چاہیے جسٹس اتر من اللہ بولے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ بات اٹونی جرل صاحب نے بھی کہی ہے یعنی مسلسل لوگ جوگ دیکھنے کو مل رہی ہے جسٹس اتر من اللہ اور جسٹس قاضی فائزی سا کہ میں میں اور درمیان میں جسٹس جمال مندو خیل صاحب نے بھی جو ہے وہ بات کی اب ایک طرف ججز مداخلت اور سازش اور مداخلت کے خلاف کیا کرنا ہے ابھی تک 76 سالوں میں ہماری عدلیہ یہ اسٹیبلش نہیں کر پائی کہ ہونا کیا چاہیے تو وہاں پر دوسری بار ہم نے ریسنٹلی دیکھا کہ خاریاں میں ایک انسیڈنٹ ہوا خاریاں میں خواجہ سراوں نے پولس والوں کو شدید جس کو کہتے ہیں نا پھینٹی چڑھائی اور وہاں پر معاملہ کیا تھا کہ پولس والے ان کے کام میں مداخلت کر رہے تھے اور پھینٹی چڑھائی انہوں نے اب معاملہ بہاولپور کے اندر بھی ہو گیا ہے بہاولپور میں بھی تھانہ نواب صاحب کے اندر خواجہ سراوں کی ایک پارٹی انٹر ہوئی ہے اور اس کے بعد چیخوں کی آہو بکا کی آوازیں سنی گئی ہیں اور پولس والوں کو اچھی پھینٹی چاڑیئے اچھی کٹ چاڑیئے اب دیکھئے نا کہ جہاں کی عدالتیں اپنے لئے انصاف نہ لے پائیں وہاں کی عدالتیں غریب آدمی کو انصاف کیا دیں گی معاشرے کے پسے بے طبقات کو انصاف کیا دیں گی اور ظاہر ہے معاشرے جو ہیں وہ کسی اور کی وجہ سے نہیں اجڑا کرتے ہیں کسی اور کی نحوست سے نہیں اجڑا کرتے ہیں وہ معاشرے اجڑ جایا کرتے ہیں جہاں کی عدالتیں انصاف کرنا چھوڑ دیتی ہیں تو آج عدالتوں کے لئے ایک میسج ہے کہ بھائی آپ انصاف نہیں دیں گے تو لوگ پھر خود انصاف لینا جانتے ہیں آج پھر انہوں نے کھاریاں کے بعد باول پور تھانے کے اندر جو ہے وہ دھاوہ بولا ہے اور پولس والوں کی خوب پٹائی کی ہے جس طرح کھاریاں میں پولس والوں کو بیک فوٹ پہ آنا پڑا دو جو اپنے لوگ ہیں کانسٹیبلز ہیں ان کو موتل کر دیا گیا تو لگتا ہے کہ اب ایسے ہی لوگ قانون ہاتھ میں لینا شروع کر دیں گے یہ بنانا ریپبلک ہے یہاں پہ اب جس کا جو جل چاہے گا وہ ویسا کام کرے گا کیونکہ آئین اور قانون کوئی نہیں ہے عدالت لگا کے بیٹھے ہوئے آپ صبح سے کوئی اور کام نہیں کارے سرکار رکھ گئے ہیں عدالت کی اوپر براہ راست دیکھیں آپ کی سپریم کورڈ آف پاکستان کے ججز کیسے جو ہے آپ اس میں نوک چوب کر رہے ہیں اور آج ہی میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جسٹس بابر ستار نے اسناباد ہائی کورڈ کے چیف جسٹس کو ایک خط لکھا تھا گزشتہ رات اور اس میں کنٹیمٹ پروسیڈنگز انیشیئیٹ کرنے کا کہا تھا ایک اور خط بھی سامنے آگیا ہے اور یہ خط جسٹس موسن اختر کیانک ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو سوشل میڈیا کے پر ٹرولنگ ہوئی ہے ذرا یہ معاملہ بھی آپ ٹیک اپ کریں اور اب ایک خط نہیں بلکہ دو دو خط ہو گئے ہیں کہ نائنٹ آف میں آ رہا ہے تو آج ہی میرے سامنے سے انکرز کی طرف سے جو ان کو شاوٹ آؤٹس کرا کے ویڈیو میسیجز جو ہے وہ فلوٹ کیے جا رہے ہیں کچھ پروگرامز بن رہے ہیں اور ظاہر ہے آنے والے دنوں میں تو ہم نے اس کو نساب کا حصہ بھی دیکھیں گے آج جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرس ہونے جا رہی ہے اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان مسلم نیقنون کے سینیٹر عرفان صدیقی صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ ہے سینیٹر عرفان صدیقی صاحب کی اس سٹیٹمنٹ کے ساتھ میں ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرس کو کنیکٹ کروں گا سینیٹر عرفان صدیقی کہتے ہیں کہ ریاستی رد عمل سے حراسہ ڈری سہمی تحریک انصاف آٹھ فروری کے بعد توفان سے بے نیاز ہو کر ایوانوں اور میدانوں میں سرگرم ہو چکی ہے حوصلے اس قدر بلند ہو گئے ہیں کہ وہ نو مئی کی تحقیقات کے لیے عدالتی کمیشن کا مطالبہ کر رہی ہے کل ہی ایک مرکزی خاتون رہنما نے نو مئی کو فوج کا فالس فلیگ آپریشن قرار دیا یہ سینیٹر عرفان صدیقی کہہ رہے ہیں اور یہ برملہ اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی جس کو برگر سمجھتے تھے اب بہت دلیر ہو گئی ہے اس وقت ایک رائے پائی جاتی ہے خاص طور پر پاکستان مسلم لیگ نے ان حکومتی حلقوں میں ایک رائے موجود ہے وہ رائے یہ ہے کہ نو مئی کے ملزمان میں سے کسی ایک کو بھی آپ نے وہ سزا یا مزا نہیں چکھایا ہے جس سے کہا جا سکے کہ ریاست نے واقعی ایکشن لیا ہے اب یہ ایک تاثر ہے جو قائم ہو رہا ہے یعنی تحفظات ہیں ملٹری کورٹ میں ٹرائل کو لے کر بھی اور کاروائیوں کو لے کر بھی اور پھر یہ کہا گیا نا کہ کل سے سنم جعوید کی ویڈیو خاصی وائرل تھی وہ بھی ہم نے دیکھا کہ کہا گیا کہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ دہشت گردی کا پرچہ ہو اور پھر اس کی ویڈیوز بھی وہاں پر بنانے کی پوری سہولت موجود ہو تو آپ جو ہیں نا سہولت کاری کر رہے ہیں یہ نو مئی کے ملزمان کے ساتھ وہ سلوک نہیں ہو رہا جو دہشت گردوں کے ساتھ ہوتا ہے اب ان تمام تر کنسرنس کو دور کرنے کے لیے ڈیفیوز کرنے کے لیے کاؤنٹر کرنے کے لیے آج ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل احمد شریف صاحب پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں اور پریس کانفرنس خاصی فوکس ہوگی نائنٹ اوف میے پر جس میں سوالات کے جواب بھی جائیں گے اور بتایا جائے گا کہ نو مئی جو ہے اس کو اسٹابلشمنٹ کیا سمجھتی ہے فوج کیا سمجھتی ہے اور کس انداز میں کاروائی آپ تک کتنی ہو چکی ہیں نو مئی کے کرداروں کے اگیسٹ اور اب کیا ہونے جا رہا ہے اور پھر ظاہر ہے پولٹیکل ڈومین میں بھی بہت سارے ایسے سوال ہیں جو فوج سے کرنے والے ہوتے ہیں تو آج وہ سوال بھی ہوں گے اور آج آپ کو فوج کا مائنڈ بھی سمجھا جائے گا کہ اس وقت کیا ہے اور آنے والے دنوں میں فوج کیا کرنے کا ارادہ رکھتی ہے جاتے جاتے میں وہ سن ہے بہاولپور جو ہوا ہے میں آپ سے تو اجازت چاہوں گا بس وہ ویڈیو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ وہاں پر خوجہ سراؤنے کیسے تھانا نواب صاحب میں دھوا بولا ہے ویڈیو دیکھئے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا یہ ہمارا ویلوگ پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولے گا چینل پر نہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا بیل آئیکن ضرور دبائیے گا مجھے ریحان تاریخ کو اجازت دی جب میں بہت سارا خیال رکھی گا اسلام علیکم